اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اللہ ہو برز سامجھاڑی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے میں یہاں پہ اور میرے برز میں وہ خیریہ سے نہیں ہے ہوا گیا جی کہ کل رات کو کافی زیادہ ہائی تھا اور رات کے بکر میں کولین پینڈ نہیں ہون کرتا کیونکہ خود بھی سونا ہوتا ہے اور اسے میں مینج نہیں کر باتا سم ٹائم جو اس کا پانی باہر ختم ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور وہ خراب نہ ہو جائے تو جس میں نے رات کو دروازے سے کھول دیجئے تھے دونوں فارم کے دونوں سائیڈ کے یہ والا بھی اور دوسرا سائیڈ والا بھی تو جب میں کل رات کو تقریباً دو بجے کا ٹائم مجھے کچھ آواز بگر آئی اوپر سے فارم میں سے تو میں اوپر آیا ہوں تو یہ جو دروازہ ہے نا یہ اس طرح سے کھلا ہوا تھا ٹھیک ہے جو یہ دروازہ اس طرح سے کھلا ہوا تھا ٹھیک ہے جو اور یہاں پر اندر آپ کو جیسے کہ بتا ہے میرے فائس کلونی کے اندر جو ہے وہ ڈاو بھی لگی ہے ٹھیک ہے جی اور ایک میں نے جو میل ہے اس کا چھوڑا ہوا تھا اپنا گولڈین کا ٹھیک ہے ریڈ فیس میں اور وائڈ چیس میں وہ زیادہ تر جو ڈاو تھی دو پیس ڈاو کے اور ایک وہ گولڈین کا میل ہے گراؤنڈ بھی رہتا تھا ٹھیک ہے جی تو جب میں راز کے وقت یہاں آیا ہوں تو وہ پیچھے بعد دروازے سے بلی جو ہے وہ وہ کھڑا میرے کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی کہ یہ آگے اب میں کیا کریں تو جب میں دروازے میں آیا تو وہ بھاگ کے نکل گئی باہر اور جب کلونی میں دیکھا تو وہ نیچے پالی دو ڈاو اور اوپر بھی انڈے بھی نکالے ہوئے تھے ایک نے اس کے انڈے بھی توڑ کے اس نے پھینک دی ہے ابھی میں صبح آیا ہوں تو میں راز کے کلیننگ کر کے چلا گیا تھا بنا آپ کو دکھاتا ہے اور وہ چار کی چار ڈاو اوپر والی اور ایک نیچے والی یہ پانچ ڈاو اور ایک وہ میل جو ہے گولڈین کا وہ سارے کے سارے یہاں سے غائب ہیں ٹھیک ہے جی بہت 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 بری خبر ہے لیکن الحمدللہ الحمدللہ کہ راز میں نے دروازہ کھولا تھا اور میں آجتل کرسی پڑھ کر گیا تھا یہاں پہ تو اللہ تعالی نے مجھے بڑے نقصان سے بچا لیا مجھے پہلے ہی دکھا دیا کہ آجاؤ اور آگے تو اپنے برز کو صحیح کر لو یہ اللہ کا قرم ہے الحمدللہ میں اللہ کا شکر ازاہ کرتا ہوں یہ جو چوزے ہیں یہ بھی بند کر رکھے تھے میں نے کھلے نہیں ہوئے تھے بند تھے وہ دوسرے والے کیج میں تو وہ اس طرف گئی نہیں غلطی مجھ سے کیا ہوئی کہ میں نورملی وہ نیچے والی جو تو کنڈیاں ہیں نا یہ والی یہ والی لاگ نہیں لگا رہا تھا یہ لگائے ہوتے تو کبھی بھی وہ کھول نہ پاتی میں جس یہ اوپر والی لگاتا تھا یہ تو یہ تو اس نے ایسے کھول لیا جیسے ہائی نہیں یہاں پہ اس طرح سے کھول کے وہ اندر بھوس گئی اب واللہ علم اس نے ان کو کھا لیا ہے یا وہ رات کے اندھیرے میں اڑ گئے ہیں کیونکہ اڑ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج صبح جب میں اپنے فارم پر واپس آیا ہوں مورننگ میں رات میں دروازے بند کر کے چلا گیا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہے جی یہاں سے میں یہ آئیڈیا کر رہا ہوں کہ رات کو واقعی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اڑ گئے ہوں کیونکہ جب دروازہ کھولا تو اس روم کے اندر بڑا اندھیرہ تھا تھا ٹھیک ہے جب بلی نے وہ والا دروازہ کھولا کلونی کا تو وہاں سے دروازوں سے انہیں باہر جانے کا راستہ نظر آیا ایک وہاں سے اور دوسرا یہاں سے یہ ایک دروازہ پیچھے کا تو وہ روشنی میں یہاں سے نکل گئے یا وہ کھا گئی ان کو کیا ہوا کوئی بدا نہیں تو آج صبح جب میں آیا ہوں مجھے تھی امید کہ کچھ نہ کچھ مجھے ملے گا کیونکہ جب میں رات کو اوپر آیا ہوں تو بلی جو ہے وہ یہاں پہ چڑی ہوئی تھی اوپر یہاں میں نے جو اپنا سمان وغیرہ رکھا ہوا سارا تو یہ یہ پلاسٹک جو ہے نا یہاں پہ کھیل رہی یہاں پہ کھیل نہیں رہی یعنی کہ یہاں پہ کچھ نہ ڈھوڑنے کوشش کرتی تو میرے دل میں تھی کہ شاید کچھ نہ کچھ کوئی چھپ گیا ہو تو صبح دیکھوں گا تو وہ ارلی مارننگ جو ہے وہ باہر نکل چکا ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ الحمدللہ یہ میل ہے ٹھیک ہے سلور ڈاو ہے یہ ماشاء اللہ سے سلور ڈائیمنڈ ڈاو اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ الحمدللہ ایک بچ گئے ہیں اور یہ سارے کیجز میں تو یہ لوگ لگے ہوتے ہیں تو اس طرف تو اس نے ابھی دیکھا ہی نہیں تھا دروائز وہ یہاں پہ بھی ٹھول لیتی اور میں کسی بڑے نقصان کی طرف جا سکتا تھا الحمدللہ الحمدللہ یہ آیت الکرسی کی ہی طاقت تھی کہ جس نے جو ہے مجھے رات کو دو بجے نہیں تو میں کہاں اٹھوں گا دو بجے رات دو ڈھائی بجے کا ٹائم تھا اور مجھے اس نے اٹھا دیا کیونکہ یہ دروازہ جو ہے پیچھے والا یہ لگا ہے واللہ عالم یہ بلی جو نہیں مارے گی یہ ہوا سے لگا اللہ تعالیٰ کا مجھے اشارہ ملنا تھا میں آیا اوپر اور آگر میں نے دیکھا وہ پلونی کا دروازہ کھلا ہے اور یہ جو ہوگو روموں کا میرے پیچھے ایک کیج لگا ہوا ہے یہ جو کیج ہے ہوگو روموں کا یہ سارے پھڑ پھڑا رہے تھے یہاں پہ اٹھ رہے تھے ادھر ادھر اور جیسے سانس بہت زیادہ چڑی ہو تو مجھے یہاں پہ نشان ہمیں تو کوئی نہیں نظر آیا میں میں کہوں یہاں پہ لیکن یہاں سے جو ہے پانی جو ہے اس کے اندر سے گر کے وہ نیچے گرا ہوا تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان پہ بھی اس نے اٹیک کیا اور یہ بھی وہ جو ہے نا جبرا کے جو ہے انہوں نے پانی وغیرہ نیچے گرا دیا اور وہ پانی جو ہے گلی کی وجہ سے جو ہے نا ان سے وہ گر گیا ٹھیک ہے ادھر وائز یہ چھوٹا سا پرندہ یہ پانی کیوں کو جو برتن دیکھے کتنا بھاری ہے اس میں سے کہاں سے پانی کو کیسے کرائے گا یہ نورملی جو ہیں یہاں پہ سائیڈوں پہ لگے ہوتے ہیں یہاں پہ رات کے وقت یہاں پہ جہاں پہ لٹک جاتے ہیں وہاں پہ سائی رات گزار دیتے ہیں تو یہ ایسی عادت ہوتی ہے تو جب میں آیا رات کو تو یہ بہت خبرائے ہوئے تھے تو میں نے آ کے ون بائی ون سب کو چیک کیا ہے یہ وہ کہیں تو اس نے کوئی اٹیک کیا تو نہیں کچھ دیکھا تو نہیں میں نے الحمدللہ بچ بچا ہو گیا بڑے اچھے پیر ہیں اب یہ ماشاءاللہ سے بریڈ کے قریب ہیں تو یہ ابھی اس وقت نقصان ہو جاتا تو بڑی دکھی خبر تھی تو یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک ڈاو نیل جو ہے یہ میرے پاس بچ گیا یہ ایک ہی بچا ہے میں آج بھی سارا دن جو اپنا فارم جو ہے وہ بند رکھوں گا ویسے بند رکھتا ہوں کہ کولنگ پیڈ آن کر دینا ابھی تھوڑی دیر میں گرمی بہت زیادہ ہے تو اس کو پکڑ کے کلونی میں چھوڑ دیتا ہوں امید کرتا ہوں شاید اللہ کرے کہ کوئی ایک آدھ اور بھی آجائے اس کے ساتھ کی فیمیل آجائے اس کی فیمیل بڑی پیاری گرے کلر میں اور انڈے اسی کی فیمیل نے انڈے نکالے ہو گئے تھے اس کا اس کے ساتھ بیر ہے تو اب یہ جانے کی کوشش کر رہا ہے میں واپس کلونی کو دیکھ رہا ہے تو میں اس کو پکڑتا ہوں پکڑ کے کلونی میں چھوڑتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو پکڑ لیا اس کی باڈی لہنگ بھی سے پتا چل رہا ہے کہ یہ بھی کلرال کا بہت زیادہ ڈرہ ہو گا کیونکہ اس کے سامنے اٹھایا ہے کوئی سارا کچھ وہ جو سامنے ٹوکری ہیں وہ سامنے ٹوکرییں لگیں ہیں تو اس کا مطلب ہے وہاں تک تو بلی گئی نہیں کیونکہ وہاں سے انڈے گر کے وہاں زمین پر گرے وہاں سے اٹھ کے زمین پر گرے تو ہو سکتا ہے کہ اس نے دیکھا ہو اس کی مادہ کو بلی لے گئی ہو کچھ بھی ہے تو اگر کچھ نہ آیا واپس اس کی مادہ بھی نہ آئی تو میں اس کے لئے ایک فیمیل مارکیٹ سے پرچیز گر کے لے آؤں گا تاکہ یہ تو میرا بچہ جو خوش رہتی ہے دیکھیں ہمیں اس کو چھوڑ دیتا ہوں یہاں پہ چلو اڑ جائے چلو اڑ جائے یہ بیٹھ گیا جی وہ چلا گیا دیکھیں اسی ٹوکری میں تھی اس کی مادہ ہے اور ماشاء اللہ سے وہ وہیں چلا گیا بڑی افسوس کی بات ہے یہ بلی جو ہے نا جی بہت ظالم ہے اس نے کھانا کم ہوتا ہے اور نقصان کم زیادہ کرنا ہوتا ہے یہاں میں بہت سے میں نے ایسے انسیڈنٹ دیکھیں بلکہ ایکسیڈنٹ دیکھیں کہ ان میں جا گے وہ صرف ان کا نقصان کرتی ہے کبوتروں کا انہیں مار دیتی ہے انہیں جو ہے نا وہ مار مار کے گردنیں توڑ کے انہیں پھینک دیتی ہے کھاتی نہیں وہ کتنا کھالے گی ایک بلی ہے تو ایسے بھی میں نے کوئی دوست دیکھیں کہ ان کے تیس تیس چالیس چالیس کبوتر ایک ہی رات میں اس نے ختم کر دی تو یہ جو ہیں سارے کی ساری اس لیے بچگیں الحمدللہ کہ یہ اپنی مٹھکیوں میں ہوتے ہیں رات میں سارے کی ساری جو یہ جو زیبرا فنچ ہیں تو اس لیے اللہ کا شکر ہے یہ بچگیں ہیں انڈے نکالے ہوئے تھے انہوں نے تو اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ یہ ادھر نہیں گئی وہ یہاں وہ دیکھیں نا یہاں سے رام سے وہ چڑھ جاتی ان کے اوپر مٹھکیوں پر یہ اتنا تو ڈسٹینس ہے بلی کے لیے کیا ہے یہ تو وہ رام سے چڑھ کے وہ پنجوں سے انہیں مار دیتی تو ایک ایک پنجے سے بھی انہوں نے مر جانا تھا جو ان کا سائز ہے اور وہ جو گولڈین کا میل ہے ریڈ فیس میں اور وائیڈ چیسٹ میں اس کا نہیں مجھے پتہ چل سکا ابھی تک اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا لیکن وہ بھی زیادہ نیچے ہی رہتا تھا یہاں پہ اسے پانی بگرہ پینا ہوتا تھا یہ اس کی عادت ہی پانی پیتا رہتا تھا دھارا ٹائم وہ بھی جو ہے نا مسنگ ہے باگی غلطی نہیں رہی ہے نقصان تو جو ہے اللہ تعالی خیر کرے گا انشاءاللہ ان میں سے چک ساتھے رہتے ہیں ان کے نقصان تو بندے کا پورا ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اب یہ جو پیرٹس ہیں سپیشلی یہاں پہ تو ابھی بھی کل کی نسبت آج مجھے یہ تھوڑے ویگ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے ویگ اس سینس میں کہ comfortable نہیں ٹھیک ہے ڈرے ڈرے ایسے ہیں اوپر دیکھ رہے ہیں نیچے دیکھ رہے ہیں اوپر ایک پیر بٹھا ہے اوپر یہ ایک پیر بٹھا ہے جیسے پریشان کیوں کہ انہوں نے بلی کو دیکھا ہے رات اور یہ جو ایک دفعہ بلی کو دیکھ لیتے ہیں تو ویسے ہی سیزنل مریڈ کرتے ہیں یہ مہینے دو مہینے نہیں کرنی وہ دھر جاتے ہیں اور بڑے انہوں نے شکار اپنی آنسوں کے سامنے ہوتے دیکھیں میں نے نہیں دیکھے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کون سے مرے ماں پہ کیسے مرے تو آج کی دوستو ویڈیو میں اتنا ہی میں بس آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی دوست ہیں تو وہ اپنی بڑز کی اچھے سے گیر کریں یہ بلیاں جو ہیں بڑی ظالم ہوتی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے جی کہ میں نے بلکل بھی ان کو نقصان پہنچانے کی دروازے نہیں کھول لیتے میں صرف یہ چاہ رہا تو جب میں رات کو آیا ہوں تو رات کے وقت تقریباً دس وجہ کے وقت یہاں پہ چھتیس ٹیمپریچر تھا تو دروازے بند کرنے میں حالی کہ ونڈو ہیں لیکن میں پھر بھی دروازے اپن کر دی ہوا جو ہے وہ ٹیمپریچر جلدی سے ڈاؤن ہو تو وہی بات ہوئی جب میں دس وجہ کھول کر کیا ہوں دروازے اور رات کو دو وجہ جب اٹھائک ہوا ہے تو وہاں پہ اکتیس اس وقت ٹیمپریچر ہوتی گا تھا رات میں تین چار کھنٹوں میں اتنا پانچ ڈگری سی جو ہے وہ نیچے گر گیا تو کمفٹیبل تھے بڑھ سارے لیکن اس وقت حالات کچھ اور ہو گئے تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے بہتری فرمائے اور ان بلیوں سے ہمیں دور رکھے اور ان بڑھ کی فادل فرمائے یہاں پہ پلے ہیں میرے سارے کے سارے اور اب یہ نقصان ہونے لگا تھا لیکن الحمدللہ بچ گیا ہے نقصان نہیں ہوا اللہ کا شکر ہے جو ہوا ہے وہ میں برداشت کر سکتا ہوں اگر ان کیجز کی طرف چلی جاتی اور میں اٹھ بھی نہ پاتا تو وہ سائی راز یہاں پہ کھیلتی ان کے ساتھ شکار کرتی میں اگلے دن صبح اٹھتا تو یہاں پہ کچھ کا کچھ ہوتا چلیں دوستو ٹھیک ہے پھر آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اپنے برڈز کی بہت بہت زیادہ فکر کریں یہ دیکھیں راز کا بھوکا بھی ابھی نیچے آئے وہ کچھ کھائے گا اب ان کو میں دانا مگرہ ڈاننے لگوں اللہ تعالی اس کی فاضل فرمائے اور جاتا ہوں مارکٹ سے کوئی فیمیل جو ہے وہ پرکیز گھر کے لئے کہتا ہوں اس کو اس کے ساتھ چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی